پانی رکھو اس کے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو آج کا ڈالر ایٹ اور ڈالر ایٹ اس سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں میں ابھی قربانی کے جانور لیے دو تو کتنے ملی ہیں میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا ابھی پاکستان میں یعنی کہ قربانی کی مہگائی کے متعلق یا برحال جو دو جانور لیے ہیں کتنے ملی ہیں آپ کو میں کل شاید آپ کے ساتھ یہ پرسو ویڈیو شیئر کر دوں اس میں بتاتوں گا برحال ہم پہلے ڈالر ایٹ کے مطلق کے بات کریں گے یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں جو کہ دو سو سات روپے چھانوے پیسے ہو چکا ہے سٹیٹ بینک کا ریٹ ہے اگر ریٹ کے مطلق کے بات کریں تو ہمیں پہلے آپ کو میں ایکسچینج ریٹ بتاتوں گا ہوں جو کہ پچپنو روپے سائنٹیس پیسے ہے ایکسچینج ریٹ بھو رہے ہیں پاکستانی پچپنو روپے سائنٹیس پیسے این ایکسچینج روپے سائنٹیس پیسے ہیں اور بنگللیسی ٹکے کی بات کریں تو چوبیس ٹکے تہتر پیسے ہیں آپ کو امراتی میں درہم کی مطلق ہی ہاں پر بتا سکتا دوں جو کہ جیڈو نائٹی فائف ہے یعنی کہ ایک ریال کا ایک درہم نہیں بنتا ہے ستانمیں حلالے بنتے ہیں اور بہرینی ویسے آپ کو بات کریں تو وہ دس حلالے بنتے ہیں مختلف بینکوں کے حساب سے بھی میں آپ کو ریٹ بتا دوں तो मैं फौरी बैंक चring से इस steps �estone बैक करें आज करिए रहा और इन पिस्दिया रहा सतर पत्षीस लाएर ले ज्राजी बैंक की बात करें तो चव� commit利 سترہ تیس یا تیس یہ کیا ہے بھائی بات یہ ہے کہ دس ریال فیز کٹی جاتی ہے آج پھر میں واضح کرتا چلوں دس ریال اس صورت میں فیز کٹی جاتی ہے آپ کی جب آپ یہ اپنی موبائل ایپ جو آپ نے راکی کے اپنے موبائل میں ایپ بڑھائی ہویا آپ نے ایٹی ایم میں پیسے جمع کروانے ہیں اپنے موبائل سے اکاؤنٹ آپ کے سیف ہوتے ہیں جو بینک میں سیف ہو وہ آپ کے موبائل کے اوپر بھی شو ہو جاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ بانا جانے آپ نے موبائل سے آپ پیسے بھیج لیں اس جہاں وہاں پر فیز کٹی ہے دس ریال ایٹی ایم سے پیسے بھیجیں تب بھی دس ریال کٹی ہے سترہ ریال بینک سے فیز کٹی ہے اس صورت میں اگر آپ ایک اکاؤنٹ پہ پہلے بھی پیسے بھیج چکے ہیں اگر نیو اکاؤنٹ پہ پیسے بھیج رکھے ہیں یا کسی کے نام کے اوپر پیسے بھیج رکھے ہیں تو پھر تیس ریال کٹی جاتی ہے فیز اکثر میں نے ایسے واقعیت بھی دیکھے کہ تیس ریال بھی کٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو فیزوں کے حساب سے ویسٹر یونین کے مطالق بتا دوں آپ کو جو کہ چوون روپے ستر پیسے ان کا ریٹ ہے تیس ریال ان کی فیز ہے منی گرام کی بات کریں تو چوون روپے ستر پیسے ریٹ کے ساتھ آج ریٹ رہا ہے اور تیس ریال فیز ہے ان کی ٹیلی منی یعنی ان کی بات کریں تو آپ کو پچھپن روپے اسی پیسے سب سے ہائیڈ ڈی رہی ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک آپ آپ کے نصدیق دن کہیں میپ میپ میں ٹھونڈ لیں وہاں سے پیسی بھیجنے اگر آپ بھیجنے والے تو آپ کو فائدہ ہوگا پچھپن روپے اسی پیسے ان کا ریٹ ہے آج کے ساتھ ہے انجاز بینک کی بات کریں تو آپ کو چوون روپے انتاریس پیسے ریٹ ملے گا اور دس ریال سترہ ریال اینڈ تیس ریال